بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ سب کو بتا ہے کہ پنجاب انیورسٹی کی طرف سے اونلائن ایم سی کی اس ٹیسٹ کا ہمیں پتہ لگا ہے جس کے لئے آپ لوگوں نے اپنا ڈیٹا بھی اپڈیٹ کر لیا ہے تو آلموس سب سٹوڈنٹ نے ڈیٹا اپڈیٹ کر لیا لیکن اگر کسی سٹوڈنٹ کا ڈیٹا اپڈیٹ نہیں ہوا تو لاس میں اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک نمبر دوں گا آپ اس کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں تو ان سے آپ حیلپ لے سکتے ہیں مجالب انیورسٹی سے تو خیر آج کی جو میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ بہت سارے سٹوڈنٹس جو کہ پریشان ہیں اپنے ٹیچرز کو ٹیکسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا جو کہ بی ایس سی ہے اس میں تو کبھی ہم نے ایم سی کی اس ٹائپ پیپر نہیں دیا لیکن ابھی ہمارا پیپر جو کہ ایم سی کی اس ٹائپ ہو رہا ہے تو جیسا خاص کر میتھ فزکس اور اکنامکس وغیرہ اس طرح کے جو اکاؤنٹنگ اس طرح کے نیمریکل سبجیکٹ ہیں ان میں بہت زیادہ مسئلہ ہے کیونکہ ان میں شارڈ قویسٹن بھی نہیں ہیں بلکہ سارے ہی لانگ قویسٹن ہیں ان لوگوں نے تو ایم سی کی بلکل نہیں کیے تو اس کے لیے بہت سارے سٹوڈنٹ پریشان ہیں لیکن اب سٹوڈنٹس دیکھے گا کہ یہ ہمارا امتحان ہے ہم نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہی ہے اس کو ہم نے ورک کرنا اس کے اوپر اور ہم سب نے مل کے اس سے نکلنا ہے تو اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے کہ اب میں نے آن لین لیکچرز کا آگاز کیا ہے جس میں سب سے پہلے جو کیونکہ میں نے بی ای سی میتھ ڈبل میتھ پلس فزکس میں کی تھی تو اس کا مجھے بہت سارا آئیڈیا ہے تو میں جو کہ سب سے پہلے آن لین ایم سی کیوز بناوں گا وہ ہمارے پاس فزکس اور میتھ کے تو ہوں گے ہی لیکن باقی سبجیکٹس کے جس طرح دوسرے سبجیکٹ آپ لوگوں کے ہیں کمیسٹری، بائیلوجی، زوالوجی، بارٹنی، انگلیش، اس کے بعد پاک سٹڈی، اسلامیات ان ٹیچرز سے میرے رابطے ہیں ان سے میں کنٹیکٹ میں ہوں تو انشاءاللہ میری ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ کوچش ہے کہ جو ماہولین ایم سی گوز اگر میتھ ہیں اور فزکس کے پروائیڈ کروں گا تو وہ ان سبجیکٹ کے بھی ایم سی گوز میں پروائیڈ کروں گا تاکہ سارے سٹوڈنٹس بھی یہ بی ایسی والے سے فائدہ اٹھا سکیں تو اس کے لیے کرنا کہ آپ لوگوں نے میں آپ لوگوں کو ایک لنک سینڈ کیا کروں گا گوکل کا آپ لوگوں سیمپل اس لنک کو کلک کریں گے اوپن کریں گے جو ہی آپ اس لنک کو اوپن کریں گے آپ کسی بھی برودر ہے جیسے فار ایکزمپل میں نے یہ لنک ابھی اوپن کر لیا تو آپ اس طرح آن لینڈ ایم سی گوز ٹیسٹ میں آ جائیں گے جو کہ آگے میں نے بنایا ہوگا فار ایکزمپل ابھی میں نے ایک فزیکس پیپر چیپٹر وان این ٹو ایکٹرسٹی میکنٹرزم کا ایک سیمپل پیپر بنایا ہے کوئی پانچ ایم سی گوز شارٹ سے بنائے ہیں تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ لنک اوپن کریں گے یہ والا وہ لنک ہوگا یہ والا لیکن ہر فار ایکزمپل پہلے دو چپٹر کا ہے تو اس کا لنک ڈیفرنٹ ہوگا نیکسٹ دو چپٹر کا لنک ڈیفرنٹ آپ لنک اوپن کر کے یہاں پہنچیں گے یہاں اپنا نام ریکوائیڈ ہے یہ لازمی ہے تو اب اپنا نام کوئی بھی لکھ سکتے ہیں میں نے اپنا نام اتیک لکھ دیا ہے الیکٹرک ڈائپل مومٹ ڈا کونٹٹی آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کیسی کونٹٹی ہے تو میں اس کو ازیوم کرتا ہوں کہ یہ ایک دیسکیلر کونٹٹی ہے تو اس طرح سے دوسری ایم سی کو پہنچوں گا کارڈنگ ٹو ورک نرڈی پرنسیپل پوٹینچل نرجی ایکول ڈو چلیں جی میں اس کو یہ ٹک کرتا ہوں یہ ورک دن ہے تو آپ لوگ اس طرح ٹک کریں گے اس کو ٹوٹل نمبر آف الیکٹری فیل اس کو میں ٹک کر دیتا ہوں یہ الیکٹرک فلکس ہے جو فورتھ ون ہے کوئی بھی آپ اس میں ٹک کر سکتے ہیں ڈیٹھ سال اگر آپ اپنا نام اوپر لکھا ہوگا تو نام جو لازمی ریکوائیڈ ہے تو آپ اس کو یوں سبمیٹ کریں گے جتنے بھی ایم سی کیوز ہوں گے آپ کی تو یوں آپ اس کو سبمیٹ کریں گے سبمیٹ کریں گے تو یہ آج ہے کا یہ رسپونس ہے دنی ریکارڈڈ ویو سکور تو آپ اپنا سکور ویو کریں گے یہاں سے سکور ہمیں جو مل رہا ہے فائف جو ہمارے پاس فور یعنی کہ فور نمبر ہم نے ہنسل کی ہیں فائف میں سے نیم ہمارا شو ہوگا فرسٹ یہ کہہ رہا ہے جو آپ کا غلط ہے یہ ہمارا ایم سی کیوز غلط ہے تو پھر اس میں سے آپشن صحیح ہے تو نیچے کریکٹر آنسر بھی ہے یعنی کہ ویکٹر یہ والا ویکٹر اس کا کریکٹر آنسر ہے نیچے جاکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں نیچے بلکل ٹھیک ہے ہمارا یہ دھرڈ بھی بلکل ٹھیک ہے فور بھی ٹھیک ہے اور فیفت بھی ٹھیک ہے یعنی کہ جو آپ کے ایم سی کیوز ٹھیک ہوگا وہ تو ڈن ہے لیکن جو آپ کے ایم سی کیوز غلط ہوگا وہ یہاں پہ مینشن ہوگا جیسے یہ کریکٹر آنسر آپ کو یہاں پہ مینشن ہوگا کس کانسر یہ ہے تو یہ تو خیر ایک سیمپل سا پیپر تھا آپ لوگ لنک اوپن کریں گے یہاں پہن جائیں گے فار ایسیمپل فزیکس کے الیکٹسیٹی اینڈ میگنیٹیزم ایسے فورتھیر کا ہے اس کے جتنے بھی چپٹر ہیں بی ایسی میں ایزولو جی بارٹمی فزیکس میتھ سب کے ایک بک کے جو کیونکہ میں نے اس کو سارا پڑا ہے ایک بک کے آٹھ دس بارہ اتنے چپٹر ہوں گے تو ہم لوگ پیٹرن بھی ڈیسائیڈ کروں گا کہ کس کس چپٹر کے پیپر اپلوڈ کروں گا وہ پہلے میں مینشن کیا کروں گا اور یہ سارا میں آپ کو پروائیڈ کون کرے گا یہ انشاءاللہ اپنے چینل پر میرا یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر میں لازمی ایک تو منٹ کی ویڈیو بنا کے یہ والا جو لنک ہے یہ پروائیڈ کر دیا کروں گا ڈسکرپشن میں وہاں سے اس کو اوپن کر کے تو اپنے پیپر پر آجائے کریں گے تو اب یہ پیپر ہی آپ کے لئے سب کچھ نہیں ہے کہ یہ مینیجی آپ کے لئے بنا دیا آپ نے اس سے تیاری کر لینی ہے نہیں میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی تیاری کرنی ہے جس طرح آپ لوگ تیاری کر رہے ہیں اسی طرح آپ تیاری کرتے جائیں ذرا اور ڈیپلی تیاری کرتے جائیں میتھ فلے فزیکس فلے پڑھیں اپنی بک کو لائن بائی لائن سارا اس کو سٹڈی کر لیں تو اس کے بعد پرابلم یہ ہے کہ اب آپ پریشان اس وجہ سے ہیں آپ نے پڑھ لیا لیکن آپ کو کیسے پتا کہ ہمیں آتا ہے امسی دوستو کیا آپ کو کیا ہی نہیں نا بی اسی میں تو ہم نے امسی کچھ کیا ہی نہیں تو آپ کیا کریں گے کہ اس لنک پہ آ جائیں گے یہاں اپنی اس چپٹر کا فارق دیمپل چپٹر ون آپ نے تیار کیا ہے تو چپٹر ون کی انشاءاللہ میں یہاں فزیکس کے میتھ کے ایک آلموس کچھ چالیس سے پچاس ایک چپٹر کے امسی کچھ یہاں اپلوڈ کیا کروں گا تو آپ یہاں آکے اپنی پریکٹس کر سکتے ہیں اور کوئی ضرورت نہیں آپ کو کہ ہمارا پیپر کون چیک کرے گا ٹیچر نہیں ہے آپ کو خود بخود ہی پیپر چیک ہو جائے کرے گا آپ کا یعنی آنسر بھی مل جائے کرے گا یہ والا اور آپ کومنٹ سیکشن میں مجھے نیچے اگر کسی کے کوئی قویسٹن ہے مائیڈ میں تو بتا سکتا ہے میں نیکس ویڈیو ان کو قویسٹنوں پر بنا دیا کروں گا تو اس طرح سے میں سٹوڈنٹ کو بہت پریشان دیکھ رہا ہوں کیونکہ میں نے خود ڈبل میت بی ایسی فیزکس کیا تھا تو اس کے بعد میں نے امیسی کی تو مجھے یہ بڑا ایک دکھ سا ہو رہا ہے کہ سارے سٹوڈنٹ پریشان ہیں انہوں نے تیاری تو اپنے مروضی کی نہیں کی ہوئی تو لیکن اب ان کو مسئلہ آ رہا ہے تو یہ مسئلہ کوئی نہیں ہے بھی اب کام رہیں اب اپنی تیاری ویسے ہی کرتے جائیں یہ بالکل ویسے ہی ہوگا لیکن اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ نے اب کنسٹریٹ کرنا ہے اس کی طرف اور اس کی پریکٹس کرنی ہے تو انشاءاللہ مجھے آپ کے جو سٹوڈنٹ نام اس کے ساتھ اس کو فل کرے گا تو مجھے اس کے مارکس بھی شو کریں گے میں انشاءاللہ چیک بھی کیا کروں گا اور اپنی جو ایک دو منٹ کی ویڈیو بنایا کروں گا جس میں میں چپٹر کے ایم سی اپلوڈ کر کے وہاں ڈسکرپشن میں لنکھ کیا کروں گا تو وہاں دخواہ بھی کروں گا کہ سٹوڈنٹ کی اتنے مارکس ہیں اس کی اتنے مارکس ہے کیونکہ یہ چینل سب کے لئے اوپن ہے کسی ایک کالج کے لئے پرائیوٹ سٹوڈنٹ کے لئے یا کسی ریگولر کے لئے نہیں ہے سب کے لئے اوپن ہے اس کو کوئی بھی جوئن کر سکتا ہے تو آپ کے جتنے بھی فرینڈز ہوں آپ ان کو بتا کے تو اس میں ٹیسٹ دے سکتے ہیں یا اونلین ٹیسٹ تو میں دوبارہ سے لاست پر یہ بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں باقی سبجیکٹس سے ریلیٹڈ بھی جو پاک سٹڈی ان ٹیچروں سے بھی میرا کنٹیکٹ ہے تو بہت جلد میں نیکس آپ کو بتاؤں گا کہ میرا ان سے کنٹیکٹ ہوگا ہے تو ان کے امسیگوز مجھے ملے ہیں وہ بھی منہ اپلوڈ کرنے نہیں فیلال میں میتھ اور فزکس کے تو ضرور امسیگوز یہ اپلوڈ کروں گا تو سٹے کنیکٹر رہیے گا اس چینل کے ساتھ کیونکہ اس میں میں ڈال دیا کروں گا بہت سارے دوستوں کا مجھا ایڈیا تھا تو وہ مشکل ہے کہ سب کے لئے سٹڈنٹ کے نمبر کٹھے کرنا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں تو یہ چینل سب کے لئے ہے آپ اپنے فرنس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں یہ والا پیپر تاکہ سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتا دوں گا کہ یونیورسٹی سے کیا نوٹیفکیشن ہے کیونکہ ایک دو دن ساری انفرمیشن یہ مل جانی ہے یونیورسٹی سے پیپروں کے بارے میں زیادہ زیادہ چار ون ویک لگ جائے گا تو سیم فلسارا پروائیڈ کروں گا اور میں انشاءاللہ کافی میرا ورک جو فزکس کا تو کمپلیٹ ہو گیا فرسٹیر کا بھی انہیں تھرڈیر اور فورٹیر دونوں کا تو میس کا جل رہا ہے تو ان کے ایم سی گز میں یہاں پہ انشاءاللہ اپروڈ ضرور کروں گا تو اپنا خیار کریں گا